امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سیراج الحق کا منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ افسوس کشمیر کے حوالے سے ہماری حکومت کوئی واضح پولیسی نہیں بنا سکی جماعت اسلامی نے توے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ پانچ اگس کو پاکستان میں بھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اور ساری دنیا کے سطح پر انڈین گورمنٹ کے اس اقدام کے خلاف یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے اور انشاءاللہ اس حوالے سے ایک موثر پروگرام ہم اسلام آباد میں کریں گے تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کرے ہیں اور ہمارا مرنا اور جینا یہ ایک ہے مورچے میں ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں کشمیر کے آزادی کی اس جدوجہت سے نہ علاہدہ ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں سیراج اللک کا کہنا تھا کہ اگر کشمیر تقریروں سے آزاد ہوتا تو ماضی میں کئی تقاریر ہو چکیں حکومت نے ہر جمعہ کو اعتجاج کا اعلان کیا تھا جو صرف چند ہفتے ہوا ان کا کہنا تھا کہ کمزور خارجہ پولیسی کے وجہ سے ہم دنیا کو ساتھ نہیں ملا سکے ایک سال کے عرصے میں بھارت کا سلامتی کانچل کے غیر مستقل رکن کا انتخاب ہوا انہوں نے مزید کہا کہ یو اے اور سعودی عرب جیسے ممالک نے بھارت سے تعلقات مضبوط کیے سیراج اللک نے کہا کہ گزشتہ سال پانچ اگست کو بھارت نے کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کی کشمیر میں نو لاکھ سے زائد فوجی مسلط ہیں اور کشمیری قیادت کو پابندے سلاسل کیا گیا ہے جبکہ نوجوانوں بچوں گوڑوں اور خواتین کو نہیں بکشا گیا حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت چاند میں فس چکی ہے جبکہ عوام کو مہنگائی کے باعث دن میں بھی تارے نظر آ رہے ہیں پاکستان میں مہنگائی کا مسئلہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو مہنگائی ہے وہ گزشتہ آٹھ سالوں کے بلندترین شرحہ کے ساتھ ہے جب میں حکومت کو دیکھتا ہوں ان کے وزراء کو دیکھتا ہوں تو وہ حکومت چاند میں پنس گئی ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے تو چاند کیا ہمیں تو اب اس میں انگائی کے وجہ سے دن کے روشنے میں بھی قوم کو اپتارے نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی پانچ اگست کو یوم مزمت کی طور پر منائے گی موسیقی